بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو آپریشن ہے فلائٹ آپریشن اسے دس سال بعد بحال کرنے کا اعلان کیا ہے بریڈش ائر ویس جو کہ دنیا کی مانی جانی ائر لائن ہے دس سال قبل ستمبر دوہزار آٹھ میں اپنا جو آپریشن ہے پاکستان سے انہوں نے موطل کر دیا تھا اور اس وقت کے امنعامہ کے حالات کے پیش نظر لیکن آج انہوں نے اعلان کیا برطانی حکومت کے وہاں پر جو نمائندگان بھی موجود تھے وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے سمندر پر پاکستانی جو کی بخاری صاحب موجود تھے اور مشیر برائے کومرس رزاق داؤس صاحب بھی اور انہوں نے کہا کہ کمینگ ایئر یعنی دوہزار انیس جون میں جو فلائٹ ہیں وہ اسلام آباد ائرپورٹ انٹرنیشن ائرپورٹ سے ہیترو ائرپورٹ آنا جانا شروع ہو جائیں گی ہفتے میں تین بار یہ فلائٹ اڑیں گی اور اسے خوشائن بھی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی دیسٹینیشن ہے جس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی اسے خوشائن قرار دیا گیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جن آصف غفور صاحب نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کی کاؤشوں کے بعد آج ہم اس مقام پہ پہنچیں گے دوبارہ سے جو گستن کیپیٹلز ہیں وہ پاکستان کو ایک سیس جگہ تصور کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم بہت تیس خبریں زیر بحث لاتے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے ایک میجر انٹرنیشنل ائر لائن ہے تو ان کے فلائٹ آپریشنز پاکستان اور لندن کے درمیان شروع ہو جائیں گے یقینی عمر ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی لندن میں مقیم بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک تو عام درف میں سہولت ہوگی اور اگر امریکہ بھی جانا ہو تو ایک بہت لمبا روٹ بنتا تھا تو ہم نے کہا یہ آج کی جو اچھی خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں دوسری جانب کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم خود بھی وہاں موجود تھے ایک انفلچنیٹ بات کیا ہوا تھا سامہ ٹی وی کے کیمروین تھے سابق وزیراعظم نوازشریف کے گارز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کوئی تقرار ہوئی یا فوٹیج بنانا چاہ رہے تھے لیکن جو ہم نے میڈیا میں فوٹیج دیکھی اس میں تو انتہائی افسوس ناکھ تھی کہ جو کیمروین ہے سید واجد صاحب ان کے اوپر آکے چھلانگ مار رہے ہیں ان کے پرائیویٹ گارڈز اور جس سے ان کے جبرے اور مو کو کافی جو ہے وہ زخمی ہوا ان کو سٹیچز بھی لگیا ابھی پیمس میں ہیں شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا ان کو نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ویجول اتنا ڈراؤنا ہے کہ میڈیا اپنی جو ان دلائن آف ڈیوٹی جو ہے وہ اس قسم کی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے پرائم میسٹر عمران خان صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میڈیا ورکس کو تحفظ فرام کیا جائے گا خود آج ثابت وزار نواز شریف جن کی پیشی تھی انہوں نے میڈیا سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا احساس افسوس کا اظہار کیا کہ اس وجہ سے انہیں میڈیا کے سامنے آکے وزار دینا پڑ رہی ہے بارکس کیونکہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی ضرور بات کی جانی چاہیے اس کا تفتہ ہونا چاہیے کیونکہ میڈیا ہی چاہے وہ سیاست دان حکومت تو ہی آپوزیشن میں ہو ان کی خبر جو ہے وہ لے کر آتا ہے سیاست کی اگر بات کریں تو سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمین نواز اور پیپلز پارٹی کے رینکن فائل میں بے چینی پائی جاتی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹاپ ریڈرشپ کے خلاف دی تحقیقات ہوں یا مقدمات وہ بے کل اپنے حتمی فیس میں آگئی ہیں نواز شریف صاحب کا کیونکہ اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چوبیس دسمبر تک فیصلہ آنا ہے آل عزیزیا فلیکشپ ریفرنس میں حتمی دلائل مکمل ہو گئے ہیں کل جواب الجواب کا مرالہ ہوگا اور پھر جو جج ہیں عشد ملک صاحب وہ فیصلہ کریں گے کہ کب انہوں نے فیصلہ سنانا ہے سرداری صاحب جو ہم نے کل بھی پرام میں گفتوک ہوتی بھی تندو تیز بیانات ان کے جاری ہیں اور ان کے خلاف جو جی آئی تھی اس کی فائنل رپورٹ بھی کل جمع ہو جائے گی اور سپریم کورٹ نے پھر چوبیس دسمبر سے اس کو بھی تیک اپ کرنا ہے اس حوالے سے بھی ضرور گفتوک کریں گے پیپس پارٹی اور نون لی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں قومی اسمبلی جو ہے وہ اب جمعات کو ہوگا اس کا سیشن کیوں کہ ایک تو خواجہ سعادر رفیز صاحب کے پروڈکشن آرڈر دوسرا قیمت پیمیٹیوں کے حوالے سے بھی مشاہد کامل جاری ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمین فارمولے پر تیر ہو گیا ہے کہ تئیس حکومت کے پاس ہوں گی سٹینڈنگ پیمیٹیز کی چرمیشپ اور انڈریس اپوزیشن کے پاس کونسی سٹینڈنگ پیمیٹیز اپوزیشن کو ملنی ہے اور کونسی حکومت کی اس پر محصول میں اختلاف ریس پر بات کریں گے تین شخصیت میں سٹینڈنگ پیمیٹیز میں شریکی گفتن کا طور پر آپ سے کڑا لیتا ہوں سینیٹر پاکستان کے رکان ہے مسلمنگ نواز کے آپ کا تعلق ہے سابق وزیدالہ خیبر پکتنخواہ سینیٹر پیس صاحب ارشاد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بھی وقت کیا مریاج کے دوسری مہمان شخصیت وزیراعظم کے مومنی خصوصی ہیں براہ سیڈی آفیرز اینڈنگی ہیں اسلام آباد سے زمینی الیکشن بھی جیت کیا تھے وزیراعظم صاحب کی سید پہ علی نواز عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بگ کیا اور ہماری تیسری مہمان شخصیت پیپس پارٹی کے مرکزی رہنما ہے اور پیپس پارٹی کے میڈیا پہ آ کر بہت زیادہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں فارمر ایمین اے آخون زیادہ چٹان صاحب آپ کو بہت شکریہ تینوں بہت سمیمالکو فارمر امیلکم ہے گفتو گھواد اگر علی غمان صاحب آپ سے کریں چکے آپ سے بھی بات ہو رہی تھی آپ نے آپ کا بالواحصہ تور پر تعلق بھی ہے بریڈش ایئر ویس کا اس سے گوڈ ڈیوز تو میں نے کہا اگر آپ کی بھالی یہ کتنا اہم قدم ہے اگر آپ اس کو بیان کریں آپ کے اپنی کیا تاثرات ہیں اچھی بات ہے پاکستان کے حوالے سے جو ایک منفی تصویر تھی وہ ختم ہو کے اب ایک مضبط جو ہے وہ آپ کو سٹیپ پھایا گیا ہے بریڈش گورنمیل کے در بریڈش ہائی کمیشن کی جانب سے آزو بلہ میں نے شہیت بھانی مجیر بسم اللہ آرخمانی مجیر پر دوہزار میں انہوں نے آپ کو یاد آگا ہے مرید بامنگ کے بعد جو نے اپنا آپریشنز کو مائندک کیا تھا یہاں سے اور جس بکاوز پاکستان اس لڑک سیف آج اس کا روائیول پوری دنیا میں ایک خبر گئی ہے بریڈش ایک برینڈ امیجر اپنے ملک پوری دنیا میں بریڈش میں اس کی فلائٹس دنیا بہت طریقہ یہ کور کرتے ہیں میرے خارق ساتھ کسیف کونٹین یہ کور کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جو میسیج گیا ہے پاکستان is no more a terris place terris free place ہے اور یہ بڑا اچھا ہے اس کے بات دوزار آخ کے بعد ابھی تک پاکستان میں کوئی ویسٹرن کریئر نہیں آرہا تھا پاکستان اسلام آباد سے کوئی سائٹ دنیا پاکستان کی بات کرو پاکستان ایک ہمارت ترکیش آرہا تھا پھر ہم اسیاء آدھا اسیاء آدھا یورپ میں ترکیش کے علاوہ ترکیش بھی کیونکہ ہم اسے اسیاء میں کاؤنٹ کر رہے تو کوئی ویسٹرن ورلڈ سے کوئی کیرین پاکستان نہیں آرہا تھا اور جس بکوز آف 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 اور انشاءاللہ کالا ایک باکی ویسٹرن آئرلینج بھی پاکستان آئیں گی اور پوری جنیا میں بہت اچھا میسے گیا کہ پاکستان بہت آئی رمیمبر کہ رمضان کا محینہ تھا ہم ٹرانس بھی کر رہے رہے بہت پر پر پیزیڈن چیل بھی آس زرداری صاحب کا انتہ انتہ نا بات کیا ہو تا اس کے بعد آپ بہالی کو ایک اچھا قدم کرا دیتے ہیں اور آپ کی دیتے ہیں ہمیں شکریہ کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے آج کیلئے اپنا کل کو قربان کر دیا اور اس ملک اس نہج تک لائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے لیکن اتنی بھی بڑی بات نہیں جس طرح کی حکومت نے اس کو ایک ایشو بنایا ہے اور مبارک بات مبارک بات دی جا رہی ہے میں بھائی کا بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے کشمیر کو پتہ کیا ہے پیٹیشیر وائز نہیں بھی آرہ تھا تو ہمارا ملک میں الحمدللللہ کوئی جہاز آرہی تھے ایرویز آرہی تھے ایمریٹس آرہی تھے ہمارے پاکستان کے اپنی پی آئی چینیز مطلب ہے کہ عوام کو اس سے کوئی ریلیو نہیں ملے گا عوام کو خوشخبری مبارک بات اس پہ دے دیں جو آپ ملک کو اقتصادی حالات بہتر کریں مبارک بات اس پہ دے دیں کہ آپ پیول کی قیمت کھم کریں مبارک بات اس پی دے جو ان کی صدریوں کو بڑھائے تاثر تو اچھا جائے گا میرا سوال تو آپ کی بات سہی لیکن میں سمجھتا ہو کہ نیشنل ایشن فرین جو ہم نے متفق طور پہ بنایا تھا اس پہ ہم عمل درامت کرے پاکستان کا امپریشن ساری دنیا میں اور بھی اچھا ہو جائے اور بھی حالات دہتر ہو جائے صاحب ایس پہ آپ کو منٹ کیجئے کھرم ٹھوڑا آگے کسی ائر لائن کا یہ ایک خطرے کی نشانی تھی میں یہاں کریڈٹ کی دات ہوتی ہے سیاست کی خوش قسمتی یہ ہے کریڈٹ جو ہے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور حقیقت کو کم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً یہ گزشتہ جو ہمارا پشاور کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جس طرح قوم کے اندر یقیتی سولہ دسمبر ای پی ایس کا جو واقعہ تھا اور اس واقعے کے بعد جس سنجیدگی کے ساتھ حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو پوری یقیتی کے ساتھ ہماری جو آدارے ہیں ہماری ایجنسیز ہیں ہماری افواج پاکستان ہماری پولیس ہمارے دیگر آدارے سب نے مل کر جب ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم نے enough is enough اب پاکستان میں داشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے اچھے اور برے اور اس کی تمیز کو ختم کر کے داشت گردی کے خلاف جب متفقہ ایک مومنٹ شروع ہوئی اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی اور آج جو بریٹیش کی دوبارہ جو بحالی ہے اپنی فلائٹس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان نے کامیابی کے ساتھ داشت گردی کو اور یہ پلٹیکل ویل تھی میں سمجھتا ہوں ان کا پورا پورا حق ہے عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو بھی اس کا دس فیصد بیس فیصد کریڈٹ ہے یہ ان کا رائٹ ہے ان کو دینا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 9 فیصد کریڈٹ جو ہے وہ مہمارا نہیں وہ قوم کا ہماری حکومت کا اس وقت یقینا ہماری حکومت تھی افاج پاکستان کا ہمارے اداروں کا اور پھر جو پوری قوم نے تعاون کیا یہ ساری چیزیں میس کے انگریڈرز جو ہیں وہ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے پوری قوم ہے اور میں پوری قوم کو مبارد بارد ساری چھوٹا اپوزیجن کے پارلی میٹری نے چیرمن نیپ سے ملاقات کے لئے خط لکھا تھا اس میں آپ کے شاید خان آباسی تھے رانہ صنواللہ صاحب تھے شازی مریض صاحب کی پس پارٹی کی تھی نوید کمر صاحب تھے اختر نیمود صاحب مولیل فضل عمان صاحب کے فرزن آپ کے حالے سے بھی خلط خبر سامنے آئی تھی میں چاہوں گا کہ پیر صادر صاحب جو ہیں جو کے خلاف نیپ کی انکوائری جو ہے اس کی اپروبل ہوئی ہے لیکن انفورچنیٹ تھی آپ کی تصفیر سامنے آگئے پیپل مس ٹک کہ پیر صادر صاحب فرمر ایم ای خان نہیں بلکہ وہ سینیٹر ہیں جو کہ ہری پور سے ہیں اور پی ایم 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 کی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوگا جب چیئرمن نیپ سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ لوگ کے تحفظات ہیں وہ بھی کنوے ہوں گے دیکھیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے اس سلسلے میں یہ ملاقات مصبت اقدام ہے یہ ہونا چاہیے جہاں تک میرا مسئلہ ہے میرے مسئلے میں تو یہ ہے کہ نیپ سے تو مجھے کوئی شکوا نہیں کیونکہ نیپ نے تو بڑا کلیر لی لکھا ہے کہ سابقہ ایم میں نے دیائی خان سے اس کا تعلق یہ ساری بات ہیں لیکن مجھے شکوا تھوڑا جو میڈیا ہے اس سے مجھے شکوا ضرور ہے کہ دیکھیں یہ ایک روایت بھی رہی ہے کہ ہمیشہ جو بھی خبر آتی ہے اس کی کنفرمیشن ہوا خبر خبر مستند ہو اور اسی میں ہماری میڈیا کی کریڈیبیلیٹی کسی طرف سے بھی اگر کوئی ایسی خبر اچھالی جاتی ہے جھوٹی خبر سامنے آتی ہے اس پہ آنکھیں بند کر اس خبر کو آگے لے جائے جات اب جہاں میری پوزیشن ہے دیکھیں میرے ترتالیس سال ہو گئے پالٹکس کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ سیاسی پوزیشن بھی اللہ اللہ نے دی ہے ترتالیس سال کے اندر میں اپنی کمیٹمنٹ پر کھڑا ہوں اور میں نے سیاست کے اندر اپنے اصولوں کو مقدم رکھا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کرپشن کا کوئی چارج اللہ کے فضل سے نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ میرا اپنا ایک خاندانی میرا بیگ گراؤن ہے مجھے ایک میرے بزرگوں کی ان کی ایک لیگیسی مجھے ملی ہے اور آج پوری دنیا کے اندر اس کو ہم نے پبلس رائیس کبھی بھی نہیں کیا لیکن اللہ کا فضل ہے جی ہم تو دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر لوگ تو ہماری خدمات ہیں آج بھی تسلسل کے ساتھ کوئی چھیک جو سو سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ہم علم دینی علم بھی دنیا بھی سوشل ور ہر لحاظ سے تو میرے یہ جو پوزیشن تھی اس نے مجھے دیمج کیا بہت زیادہ ایک پاکستان کے اندر اللہ لیکن انٹرنیشنل یہ فالوئنگ ہے ہماری اور ابھی ایسی دیا گئی کہ وہ آپ نہیں پیر سادشاہ وہ فارلر ہے میں ایک خان ہے بہت بڑے نقصان کے بعد سامنے آئی کی میرے قتل کے بعد اس نے زفا سے تو پچھے ماں کب پچھے ماں آپ کی رازہ سے چٹان بڑے سخت بیان دے رہے ہیں علی عوان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا اور میں بلکل صاحب صاحب جو کہہ رہے ہیں خبر جب آ جاتی نا پہلے اخوار جب ہوتے تھے مین پیج پہ آتی تھی تردید اندر چھٹے صرفے پہ آتی تردید کبھی کاؤٹ نہیں ہوتی تو بہت دکسان ہوتا ہے بہت بڑا پوچھ ہوتی ہے خاندان ہوتا ہے آپ نہیں ہیں آپ کی ساتھ چاہتی وہ دیکھ آل والے اچھے جناب آپ کیوں اتنے پھر مسترب ہیں زرداری صاحب جو ہے ان کے خلاف جی ایٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بڑے چشم کشا ان کے شعفات میڈیا میں تو آ رہے ہیں لیکن ہم تو اس پر بات کریں جو حتم جب جی ایٹی جمع کرائے سپریم کورٹ میں اب یہ ریپورٹ جمع نہیں ہوئی ہے لیکن زرداری صاحب مجھے ابھی بھی یاد ہے چٹان بھائی کہ جون 2015 میں جب انہوں نے نون لیک کے ساتھ بتائی گا آج مشاور بھی اجلاس بھی ہو ہے زرداری صاحب اور بلاوال بھٹو صاحب نے اس کے ہمارا جو منشور ہے اس میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام کے بعد ہم نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ ہے اس کے نیچے لکھائے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے اس ملک تمام پارٹیوں کے ساتھ ملا کے ہم نے اس ملک متفقہ ایک ایم دیا ہے ایک بنا کے اتھاروی ترمیم ہم سارے اپوزیشن مسلم دی بنون پورا قوم مل کے ہم نے اس کو دوبارہ کیا ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ہمارا گناہ یہ ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئین یہ دستور یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور پبلک کے درمیان تو اس کو تو کوئی شیئر دانا یہ تو بات ہو رہی جی ایٹی کی تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں وہ جو کہہ رہے ہیں ساتھ سوارب روپ رہے ہیں اور کل بتایا گیا کہ چیف فنانشل آفیس اپنی گروپ کے انہوں نے انکشافات کی ہیں یہ ابھی کی بات نہیں جی آپ نے نہیں سنا تھا جو کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے پتہ نہیں کسی کے تانگوں کے ساتھ بام براندے اور بیجا اور بینک لوٹا ہے پیچھلی جو صاحب صاحب حکومت شدر نیسار صاحب روز کہتے دائرہ تانگ ہو رہا ہے تلوار لٹک رہی یہ دکٹر آسین پکڑا گیا وزیر بلوچ پکڑا گیا آیا نلی چلے گئی ترویل زمانی آگئی اور آپ دیر تنگ ہو رہے یہ تو جب نہیں آپ کو ہمیں ان چیزوں کو کوئی پریشانی نہیں جارہانہ تک عمل چکے کہ آتھاروی ترمیم میں جو آتھاروی ترمیم آنی کیا ہے اگر کسی کا مطالبہ یہ ہے اگر ڈیپنس منسٹری کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکن پانس بند ہو گئی اور اب ہمارے ڈیپنس منسٹری کو پیش کی ضرورت یہ مطالبہ نہیں ہے سامنے یہ تو جی اگر جرداری میں آپ کو ایک 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 آرست سنی زرداری صاحب اس طرح کوئی لیڈر نہیں یہ جو ہوا میں باتیں کرتے ہیں یارات کو بارک کر کے صبح کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا غلطی ہو گئی میں کل دوسرا بات کروں گا اگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا جا رہے ہے تو آٹاری ترمیم کا مسئلہ ہے اور آپ کو بھی پتائے کہ کچھ لوگ کیا تھا وہ کیف جیسے صاحب کی بھال اگر تو درداری صاحب نہیں وہ بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا وہ تو میڈیا کا منزیر بات چاہے رسی کو سام بنائے تو بنا سکتے بندر کو انسان بنائے انسان کو بندر بنائے میں علی آغاز صاحب بھی اٹھائے میں صرف دو 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 لفظ دینا چاہتا ہوں کوئی کرپشن کی کیسی میں ہمارا ایٹ ایشو ہے وہ ایشو ہمارا یہ ہے کہ الزامات دو تر پانی ہے پاکستان پر پر یہ تر پانی ہیں یہ پی ٹی آئی پی بھی یہ الزامات ہے اچھا ان پی بھی معلوم جبہ کے کیسی ہے ہالیکاپٹر کے کیسی ہے خیبر بینک کے کیسی ہے اس میں جو سونامی ٹری کا کیسی ہے اس میں پی ٹی آئی میں بھی ساری پریشتی نہیں یہ چبیس لوگ ایسے ہیں جو یا مشیر یا وزیر جو بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں ان پی بھی ہیں اس میں صرف ہمارے تحفوزات یہ ہے کہ کراس تبوٹ کر ہمارے کیسی چل رہے ہیں آپ کے لوگ ان پی ری پرنس سے اس کو آپ نہیں پکڑتے ہیں لیکن آپ شعبہ شریف کو پکڑتے ہیں آپ علیمہ خانم صاحب کو کہتے کہ دو کروڑ جمع کر کے آپ چلے جائے لیکن آپ ماری امن ٹریل بتائی یہ پیسے لندن میں کمائیں آپ ملک سے باہر میں کمائیں آپ ملک میں کمائیں وہاں سے دیجئے تو ہم سمجھتے اس میں ہمارا صرف ایک در پاس ہے جو کچھ بھی ہونا ہے کراس تبوٹ کرے باقی جب بھی جمہوریت کے ساتھ چرچار کرے گا گلہ ہے کہ یہ صرف جو اتصاب وہ ہمارا ہو رہا ہے محمود خان کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہیں ان کو ٹین چٹ نہیں دی یور ٹیک چلو میں تو شاید آپ کو میڈیا بندر بنا دیتا تو اس پر سوال کریں گے اس کے سوال سوال پر اس کے باتے کر رہے ہیں قرآنک سکھئے والی بات نہیں تو کہا گیا ہمارا نہیں ہے بات مجھے اون کر کہا گیا کہ ہمارا ہے اور ہم اس بیج بھی سکتے یہ باتے تو ہے مدھئی فریکشن فگرز آپ سے نکال لیں جو نولی کے دور میں زرداری صاحب نے ٹوٹل پانچ سال میں تقریرے کی ہیں پوری 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 تین مینے کے اندر ہونے گھر دی تو پریشر کہیں سے آ رہے ہے اور پریشر ہے کیا وہ جی ریپورٹ آنی ہے وہ کہہ رہے ہیں 18 ترمیم روڑ بیٹھے ہیں سابر بھائی کی جماعت اپنا موقع اپنا موقع اور اگر آپ اپنا موقع پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہتے اٹھاروی ترمیم میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے ہم بیٹھیں گے بات کریں گے اور شاید اس میں کوئی لوپ اور بیتر کر سکھیں اور زیادہ کر سکھیں شبوں کو پاوز یہ تو نہیں ہم ہی سو کہیں کہ نہیں جو چیز جیسے 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 وہ جیسے بنا تھا جی آج ہم کہتے کہ بیٹھتے اس کو اور جدید بناتے اور سخت بناتے تاک کوئی میمینہ کرتے کہ اس کے ساتھ جیسے ہو رہی اور یہ دیکھیں پھر ہماری حکومت ہماری لوگوں کے اوپر کیسے ہیں اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے انیما خان صاحبہ کے اوپر ہماری پارٹی میں نہیں ہے اور انہوں نے دعالت موٹر لیا ان کے اوپر فائن کیا ان کی منی ٹویل مانگی اور جو ٹیکسیشن دور پہلے دے چکی ہیں فائن بھی دے چکی ہیں اس کے اوپر جو ریکلیم بھی دے چکی ہیں اس کے بعد فائن اور لگا ان کے اوپر کوئی ہماری پارٹی میں کوئی نہیں اٹھا کسی نے بیان نہیں دیا جی اٹی ریپورٹ آپ کہہ رہے کہ جی تی بیان آت جی اٹی ریپورٹ کی وگا جی اٹی دیکھے فائن میں اس ملک میں ہو کیا رہا کہ دیکھیں ہم جو کہتے مفاہمت 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 مکمکہ مسئلہ یہ ہے کہ جم نون دیکھو 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 میں بات کرو کہ لائن دو کرے نا اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زردائی صاحب نے کوئی کرپشن نہیں زردائی صاحب کلین آدمی ہے ان کی پوری فیملی کلین ہے تو مجھے درنے کیا ضرورت ہے دیکھت جی ایٹی کم اور کسی در رہے یہ پر کہہ رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض آپ لوگوں کے شفاتیت پہ ہے اور یہ میرا بھائی جو مک مک کا بات کر رہے ہے تو مجھے پیٹھے آئی علاقہ سمجھ نہیں آرہے ایک بار ان سے پوچھے تو یہ کہہ رہے کہ یہ کیس تو ہم نے نہیں بنائی تو آپ نواز شریف نے بنائی بات سمجھ ہم نے جیل میں نہیں بیجا نواز شریف نے بیجا شر جیل میں من کو ہم نے جیل میں نہیں بیجا نواز شریف نے بیجا پھر کہتے ہیں مکمکہ ہے یہ کس طرح کا مکمکہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تمام کیسز نواز شریف نے بنائی آپ کے تمام جیل میں نواز شریف نے ڈال دیا دوسری کہ مکمکہ ہے مجھ تو یہ مکمکہ ہے تو آپ کو اسملی سے دخل کر رہے تھے جو آپ لوگوں نے پیٹی پی حملہ کیا تھا اور سب نے پیس کیا دن پورے ہو گئے آپ پی ٹی کو اسملی میں نہیں آنا چاہیے تو پھر ہم پی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو سر 96 بلین ڈالر کا کردہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا خون چوس گیا اس ملک کو لوٹ گیا اس مل دن ڈھکیتیاں ہوئی اس مل کے ہم 96 میں جو ہماری پارٹی بنی تھی ہوں پورٹ ایجنڈے پر بنی تھی کہ اس مل میں اتصحاب ہونا چاہیے اس مل میں اتصحاب میرٹ کا نظام ہونا چاہیے ہم ہم چاہیے 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 ہم اتصحاب کریں گے ہم جو ہمارا پاکستان نے پیسہ چوری ہوا ہے اور جیسے ہم نے ایم ایل ای سائن کیا انگلین کے ساتھ جس طرح ہم باقی ملکوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں اسی لئے کرنے جا رہے ہیں آپ نے نہیں چاہیے پنجاب جی سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے پنجاب جی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکونوں نے کس کو کہا تھا آپ کیسے ملکہ لوٹا ہوا پیسہ لے رہے ہیں مجھے بتائے نا بطاکور آپ نے کس کو کہا تھا کہ بتے لے رہے ہیں کیسے کیسے آپ بات کرتے ہیں آپ کو سمپلیس کرنے گا تو آپ کو سمجھا جائے گی میں غلط کہہ رہوں گا نہیں غلط کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں اتصاب کی تو اگر آپ نے اتصاب کرنا ہے تو سب سے بڑا صوبہ تو پنجاب ہے پنجاب میں جو آپ نے سب سے بڑا ڈاکون کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا ڈاکون ہے وہ بڑا ڈاکون تو آپ کا سپیکر ہے اس بڑے ڈاکون کو تو آپ کی نبنے ایک بار بھی نہیں بنایا آپ کے جو لوگوں پر یہ بطلب یہ ہے ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے جہاں تک میں چٹان صاحب کی بات سمجھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چوری پکڑنا جا رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مول کو لوٹا گیا ہے اس مول کا فٹوچر لوٹا گیا ہے تو آپ ہمیں پر ٹھیک پکڑے پر باقیوں کو بھی پکڑے ٹھیک ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ادارت پیسنا کرے گا دوسروں کو بھی ادارت پیسنا کرے گا کہ ٹھیک پکڑا ہے کہ غلط پکڑا ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جی ایٹی کی ریپورٹ آ لینے دے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا پچھائی جی اچھا ہوگا بخاری کیلئے بھی ہونا چاہیے تو فیلن ہے جوید اکبال صاحب کو کس نے لگایا ہے تمہارا صاحب میں لگایا ہے نہیں صاحب کا حکومت کے دور اتھانوی ترمیم کی رہے سے لیٹو اپنی شاہد اتھانوی شاہد کو کہیں کہ مشارب کو آپ لوگوں نے لگایا تھا تو مشارب نے آپ کا حکومت مرشاللہ لگا یہ ٹھیک کیا کہ ان کے آپ لوگوں نے لگایا تھا یہ تو ایسا ہے جو آپ مجھ سے کہیں ایک چھوڑی چھوڑی دیکھیں میں ہمیں بات ختم کر دوں کہ جس نے جس کو لگایا اس ہی نے اسے کے گلے میں ہاتھ ڈالا جاول حق نے رانگ دیفیجن میکنگ نہیں رانگ دیفیجن میکنگ نہیں ہے یہ حضرت علی کا کول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی بس اللہ آپ کو محفوظ رکھیں لیکن میرٹ پر لگائیں گے پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہر کوئی بندہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے چلے ہم چھوڑا سا بیٹھ لے بریک کے بڑھائیں گے تو چٹان صاحب سے میں ضرور سوا رکھوں گا کہ یہ اب جو زرداری صاحب کے لہجن میں تھی سکتی ہے کچھ عرصہ قبل ہم دیکھ رہے تھے جب بلوستان کی حکومت نونلی کی جا رہی تھی اس وقت بھی زرداری صاحب کی تون وہ برکل فرق تھی پھر بیچ میں بھی برکل تون فرق ہو گئی اچانک جو دوبارہ سے چندی آئی ہے ان کے لبو لہجے میں یہ صرف اٹھاروی تربیم کے رول بیک کے حوالے سے جو ان کا مبینہ بیان ہے یا پھر یہ جو علی عوان صاحب کے نے جی ایٹی کی وجہ سے یہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے اب آنے والی ہے اس کی وجہ سے سب کو جی ایک بکتے گوات بکتہ لے لیتے موسیقی موسیقی جی ویلکم بیک صاحب شاہ صاحب جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگ کے تعلقات کی بس پارٹی سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل مسافر بھی ہوا شباہ شریف صاحب کا اور زرداری صاحب اور ہونا چاہیے اب آپ پوزیشن میں اور یہ بھی میں سے بسکر اگری کرتا ہوں کہ پولٹیکس میں پولٹیکل پارٹی سے اپنے آپ کو حالات کے مطابق پوزیشن کرتی ہیں لیکن ہی آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے جب بلستان کی حکومت جا رہی تھی اس وقت وہ انہوں نے کریڈٹ خود لیا پھر ہم نے دیکھا کہ سنجانی صاحب کا بھی نام ہے پی ٹی آئی سن کے اتفاق ہوا ووٹ پڑے آپ کے بتیس ووٹ تھے لیکن آپ لوگ کیا جو محمی سے راجع زفلہ سب وہ نہیں جیت سکے پھر انہوں نے کہا پنجاب میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور کوشش کریں کہ وزیالہ پنجاب بھی نہ ہو اب ہم دیکھتے ہیں چند ماہ کے بعد اب پیپس پارٹی اور نون لیگ قریب آگئے ہیں تو یہ جو بدلاؤ ہے یہ آپ کے لئے بھی کوئی حرام کن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ وقت کے ساتھ بدلاؤ آ جاتا ہے نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر وقت اور حالات کے مطابق سیاستدان جو ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے کرتی ہیں وقت اور حالات کے مطابق وقت اور حالات کے مطابق دیکھیں نا تو پھر انٹیکلٹی سن کیوں آتا ہے It is part of politics اب مجھے آگے جانے دے تھوڑا جی جی پیس میں گول کرنا چاہتا مجھے ٹانک سے انہوں پاگیویں درش یہ ہے جی میں نے وقت اور حالات کی بات کہی ایک وقت تھا نا جب زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان قدرم بڑاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں شہباز شریف کہتے تھے کہ آؤ بیٹھتے ہیں بیس سال کے لیے ایک چارٹر آف ایکانومی جو ہے وہ بناتے ہیں ہاں آپ کو سپورٹ کریں گے حکومت آپ کریں نشاندائی ہم کریں گے چیک ہے اور ایک بیس سالہ پروگرام بناتے ہیں اور اس پہ کمیٹمنٹ ہماری اس بات پہ ہوگی کہ جو ایجنڈا ہم بنا رہے ہیں آپ پانچ سال اس پہ کام کرے اس کے بعد جس کی اگر آپ کی حکومت ہے آپ کانٹینیو رکھیں جو اور کوئی آئے گا وہ اس کو کانٹینیو رکھے گا لیکن جو ریسپانس آیا عمران خان صاحب کی طرف سے یا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو انفرمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے اور خواہ چودی صاحب وہ آج کی کہہ رہے تھے انہوں نے پیس کرنے سے کہا کہ نواج شریف اور زردائی صاحب کی ساتھ ختم ہو گئی ہے میں ارس کر رہا ہوں ساس ادام قریبی ختم نہیں ہوتا یہ غلط خیمی ہے بھٹو کے کس نے آپ نے سب نے کہا کہ ختم ہو گیا ختم ہوا تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ڈیبینڈ کرتا ہے حکومت کے ایٹیچوٹ پہ اور دیکھیں حکومتیں جو ہیں پانچ سال پاکستان کے بڑے بڑے مسائل ہیں کرپشن بھی ہوگا ہے آپ کے لونج بھی ہیں ترقی انسٹیٹوشن کے مسائل ہیں آپ نے آگے بھی چلنا ہے اس ملک کے اندر آپ کا سی پیک ہے ایک ترقی کا عمل بھی ہے آپ کے ملک کے اندر بجلی کا شارٹ ایج تھا آپ پندرہ ہزار میگا وات آپ کے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے داشت گردی تھی داشت گردی جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے اسی طرح ملک کے اندر انفرسٹیکچر بن رہا ہے بن چکا آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے حکومتوں کو ایک حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ قوم کو ساتھ لے تو آپ ان کو ساتھ لے لیکن جب آپ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی بجائے جب عمران خان صاحب کہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ دو سو بندے تو وہ اپوزیشن تو نہیں کہتا ہے نا کہ دو سو بندے جو ہیں میں ان کو جیل کے اندر ڈال بہتا ہے آپ نے پچاس سے دو سو کر دی پچاس کہے تھے یہ ریکارٹ پہ ہے پریس کانفرن سے پچاس کہے تھے دو سو کے فکر سابر بھئی کہہ رہے ہیں ڈیڑھ سو زیادہ ہونے تھے خرشید نے تو کہا ہے جھاڑوں پھر جائے گا جھاڑوں پھر جائے گا تو جھاڑوں پھر جائے گا تو حساب نہیں وہ ہوتا ہے نا جھاڑوں پھر سامنے پھر جائے گا گزارش یہ ہے کہ ایک انٹینشن دینا کہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مخالف ہیں اس کو سب بہتا ہے تو آپ کی چاہتے ہیں کہ جو کرپٹ ہیں وہ تفاکتی سے مٹھ رہے ہیں سب بھی آئیں کرپشن کی طرف میں گزارش کر رہا ہوں نا تو آئے نہیں آئے یہ تو پھولی طریقہ چاہتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ انسٹیٹیوشن ان کو آپ مضبوط کریں ان کو انفلینس نہ کریں اکراستی بورڈ جس طرح چٹان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہونی چاہیے آج اگر آپ اکراستی بورڈ ہونی چاہیے اس ملک کے اندر آج اگر آپ یہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہوتی آج نہ چٹان صاحب کے پاس کوئی ارگومنٹ کے لیے کچھ ہوتا نہ میرے پاس ہوتا آج ہم ارگومنٹ تو کر رہے ہیں امانہ کیا ہے دیکھیں نا وزیداللہ خیبر پخشنگا وہ بھی نیر میں پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی جو فارمر سینہ وہ بھی پیش ہو رہے ہیں سرکت کتنا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ جیل سے پیش ہو رہے ہیں چیف منسٹر چیف منسٹر آپ اسے پیش ہو رہے ہیں مگنیٹیوٹ آف کرپشن کیس پہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے مالن جببہ کی آرازی کا جو کیس میں آج دیکھ رہا تھا وہ والی سوات کے وقت کوئی اس پہ تناظر ہے مگنیٹیوٹ آف کیس پی تو بیری کرتا ہے نا سابر شاہ صاحب میں گزارس کر داؤں آپ کے پی کے اندر آپ ایپن یہ جو آپ کا جس کو یہ جنگلہ بس سروس کہتے تھے جی جی بی آٹی جی ہاں آج اس کو دیکھیں کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچا ہے اور آج حالت کیا ہے مطلب میں جس سمجھ سکا ہوں میں یہ کلاری جو آپ آپ جس طرح آپ کی کریکشن رائیز ہے جیس طرح آپ کہتے تھے نا کہ اچھے تالبان اور برے تالبان آج یہ نہ کریں کہ بڑا چھوٹا چھوٹ 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 ہے چھوٹ ہے چاہے مرگیوں کا چھوٹ ہے چاہے وہ بنگوں کو لوٹ دیکھیں لیکن یہ بھی نہ ہو کہ چھوٹ ہی چھوٹ بچایا گی چھوٹ 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 نہیں اگر آپ دیکھیں چھوٹ کو موقع کیوں دے رہے ہیں چھک آپ بچائیں گے جناب سوالی پہ چڑھائیں گے ماشاءاللہ میں رہتے ہیں ہر سمبلی کے سیچن میں آتے ہیں آپ تو پی ایسی کے چیئر من بن گئے تومہ پروڈکشن آرڈر آف پوچہ ساز رفیق ساب کمیٹیوں پہ بھی آپ سے بات ہوگی یہ بھی تو نہیں ہے میرے بھائی لیکن میرے معافی یہ ماشاءاللہ تو نہیں ہے اگر شہباز شریف اگر ہاؤس میں آتے ہیں وہ ایم اے نہیں ہیں ایم اے نہیں ہے ایک رائل تھا اسی طرح اگر اس کے پروڈکشن آردل تو یہ تو کسی نے کوئی فیور تو نہیں کی تو پنجاب میں بھی جب آپ مانگ روز میں تبدیلی آپ کو لانی چاہیے تھی نیب کی سکم ختم کرنے چاہیے تھی کچھ تو پھر سب دمیداری آپ میں بھی ہے اور علیوان صاحب کے باتے ہیں یہ ایک اور ارگومنٹ ہے ٹیکنگ پوائنٹ جو میں نے گفتگو تاخص کی ہے چٹان صاحب اور سابر شاہ صاحب کا کہ انٹی کرپشن ٹرائب اکراس دا بورڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اتجاز کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت اپنی ٹرم بھی پوری کرے ایک کام بھی کرے جو ان کا بیانی ہے پچھنے ہی تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے ایک دفعہ پانچ سال میں سے اکی پی کی ٹرم گزاری ہے اور اس ملکہ یہ کرپشن آج کا مشکلہ نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے اور اس وقت سے اس کا مسائل بڑھتے گئے ہیں بڑھتے گئے ہیں اور آج تک یہاں آگئے ہیں پینتیس سال لگبنگ دونوں پارٹیز میں گورنمنٹ کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز کھٹک صاحب نے کی ہوگی علیم خان صاحب نے کی ہوگی باقی لوگوں کے جو ہماری پارٹیز میں نام آ رہے ہیں تو یہ اپنے دور میں کیا کر رہے تھے اس کا یہ مطلب تھی یہ چور نہیں پکڑنا چاہ رہے تھے اگر یہ کلیم کرتے ہیں یہ چور ہے اور یہ دونوں گورنمنٹس رہی ہیں تو اپنے دور میں انہوں نے کیا 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 کیوں نہیں پکڑا ان لوگوں کو کیوں نہیں نیب کو ہر سخت کیا کیوں نہیں اس کے اوپر اور کوئی لاو لے کے آئے کہ وہ پاکستان کا پیسہ اس وقت چوری نہیں ہوا ہوا تھا نہیں ہوا رہا تھا اصل یہی بات ہے جب سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج آج آپ یہ کیسز ختم کر دیں آج نیب اپنا کام کرنا چھوڑ دیں اب یہ کتنا سموٹھ ہو جائے گا ساری چیزیں سموٹھ ہو جائیں گی سب مجھے ایک بات بتایا ہے میں لوگ ڈاؤن میں جیل میں گیا میں نے کہا کوئی امیر آدمی نہیں دیکھا یا وہ ڈرگز جو سمگلس تھے وہ تھے یا سارے غریب لوگ چھوٹی 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 کرنے والے جائل کے اندر تھے تو بھئی کس نے لوٹا ہے اس وقت پیسہ پینتیس سال تو ہم تو جواب دیں نا ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے وہ انہیں بڑی زیادتیاں کی ہیں تو جو پینتیس سال اس کا جواب کون دے گا اگر آج سے ہم اس کو شروع نہیں کریں گے تو جو اگلے دس سال بعد مجھے بتائیں کہ پاکستان کس جگہ پر کھڑا ہوگا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دور میں کرتے ہیں حلیم خان کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں بھائی انہیں چوری کیا تو پھر انہیں اس خطر کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں ناپ آپ کی اندر تھی سیوڈیو کے تحت اٹھارویں تنمیم کے تاست آپ نے پہلے کمرو زمان صاحب کو لائے جوید اکباز صاحب کام نہیں کر رہے تھے تو کمرو زمان صاحب نے کیا کام کیا چھوڈیو کے مذہبات وہ بھی آپ نے لگایا تھا فسی بخاری کو بھی آپ نے لگایا تھا تو ان لوگوں نے کیا ریکوبر کیا پاکستان کیلئے چوری ہوئے کی نہیں ہوا اگر آج پاکستان دنیا کی کرپ اندیکسز میں دیکھیں تو شاید ایک سولہ یہ سو سترہ نمبر پر کیوں ہوئے تو پیسہ کہاں گیا بھائی اصل یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں پغنڈا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک ایلیٹ کیلئی ہے پاکستان رے ایلیٹ کیلئے اور جو چوری ہوئی ہے وہ بس آپ اسے بار بھوٹ لیتے ہیں اور آپ بھی چپو جائیں آپ ایک پہلی بھائی کی باری پھر بہن کی باری یہ ہمارے مجھ میں چلتا رہا ہے اب آئیں اسے آگے بڑھیں نا ہم چاہتے ہیں اگر غلط کر رہی لیے یہ لے کے آئیں ٹیبل پر بیٹھتے ہیں آئیں اور سخت کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم ان کو وائٹ کرتے ہیں کہ ان وائٹ کو اور سخت کریں تاکہ کروس دی بورڈ آپ سمجھنے نہیں ہو رہا یہ کروس دی بورڈ ہو میں انہوں سے پوچھ گا کہ سخت خانون چاہتے ہیں یا نرم خانون چاہتے ہیں میرے بھائی نے تمام جوابات اپنی سوال میں خود دی دی میرے بھائی نے کہہ دیا کہ پاکستان ستروی نمبر پہ ہے کرپشن میں مانتا ہو بالکل کرو کرپشن ہے پاکستان میں ستروی نمبر پہ ہے ساری دنیا میں تو میں اپنے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے نام سی شروع تیرے نام پہ ختم کہ یہ پاکستان زرداری سی شروع نوہ شریب پہ ختم نوہ شریب سی شروع زرداری پہ ختم دونوں اقتدار میں رہے نا پانچ سال تو یہ بھی اقتدار میں رہے تو وہ تو محمود خان صاحب پیش ہو رہے ہیں وہ صرف نہیں یہ سولہ عرب کے جو بینامی جائیداد ہیں دو بی میں اس کی لئے بھی ایک جائیدی ہونا چاہیے وہ اپنے جگہ پہ لیکن اگر کراست بورد احتساب ہے تو کیا اس ملک میں کوئی بیروکریٹس نے چوری نہیں کیا کوئی جج چور نہیں کیا تو آپ لوگوں نے پکڑ نہیں کیا کوئی جرمیل چور نہیں ہے چلو ہم تو خود چورتے ہم نے تو نہیں پکڑا یہ تو احتساب کر رہی ہے نا وہ الہی در بیسے اس میں اگر جائیں گے کہ ہم نے قانون بنایا یہ نہیں مانے وہ اور بیسے اس پہ بود بیسے ہوئے میں اس پہ دوارا بیسے نہیں کیا میں اس کے بعد کو مانتا ہوں کہ یہ تو پرشتے ہیں ہم تو چورتے نا اب ان پرشتوں کے دور میں مجھے کوئی ایک جج کوئی ایک جرنیل کوئی ایک جرنلسٹ کوئی ایک بندہ بتائے نوہ شریف پیملی کے علاوہ اور زرداری کام کے پیملی کے علاوہ اور اس کے علاوہ کہ جون مو کولے مریم اورنگزیت صاحبہ کے علاوہ سادہ دوارا انہوں نے اون اچھے سکتا ہے کہ آپ انکوائر میں سادہ رپیق کو جیل میں ڈالتے ہیں اور آپ جو ہے اپنے بابرہوان کو ریپرنس کے باوجود ہو باہر تلٹھا ہے آپ اچھے سکتے ہیں انہوں نے اپنی باتوں میں جواب دے دیا آج انہوں نے اومنی گروپ کو اون کر لیا اچھے اون اپنی باتوں میں اون کر لیا انہوں نے ایک کہ زرداری پیملی ہے فینڈز او زرداری ہیں اچھے سکتے ہیں انہوں نے خلصوروں نہیں ہے آپ نے بات کی میں بات کریں تو میں یہ بات کرنا ہوں اللہ ہوں ہمیں تو تین مینے ہوئے یہ تو وہ کیسے جو نے اپس نے بنایا ہوئے تھے تو میں تو ہی اندھیا دے کے جا رہا ہوں انشاءالا تلالا بھی ہم نے کام کرنا ہے ابھی آب بھی ہم نے کام کرنا ہے تو وہ یہ کیارتز پتاس ہے انشاءالا اور اس میں اکراؤس ٹھے چٹان صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں جمعہ دار ہوتے ہیں پبلک آفیس ہولڈر ہوتے ہیں اپنی برزی سے آتے ہیں ان کی پالیسی بنکے ہے بالکل ٹھیک ہے اس پر بلکل ٹھیک ہے چسان صاحب آپ کی کہ یہاں بیروکیٹس بہت بڑے بیروکیٹس گزرے ہیں بلے آپ اربوں گھرگوپتی ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کے اقلاب بھی ہوگا کہہ رہے ہیں دل ہے ان کی اپنا کریگا ہے اور اپنا کرسکیں گے اور اپنا کرسکیں گے اگر لیٹس پروریس خطک صاحب ہے لیٹس پر بحمود خان صاحب ہے لیٹس پر آفیس کو بلائی ہوئے تو کیوں نے پکڑا آپ لوگوں نے ہم تو اسی وقت پکڑ کے اندر سنے میں آتا ہوں سوال میں آپ سے کہتا ہے چونکہ معامل خزوسی بھی ہیں یہ سوال چونکہ آپ کا ہم نے کہا تھا تو ہم ٹویٹر پر بھی دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو تجابع ذات کے خلاب آپریشن ہو رہا ہے اس سے بھی تھوڑی ذرا کلیریفیکیشن دیتے گا کراچی میں بھی ایک ایشیو بنائی یومن ایشیو ہے بہت سخت تردی آپ کو معلوم ہے اسلام آباد کی صدوی صاحب آخو بھی بات کے ہوئی یہاں کہا ہے میں نے ایک گولر سائٹ پہ اور مضافات میں جو گھر گرائے جا رہے ہیں گھر نہیں گرائے جا رہے ہیں تمہیں آپ کو کلیر کر دیتے ہیں جی بارہ جی بارہ کب سب سے پہلے جو آپریشن سٹارٹ ہوا وہ جی بارہ تھے جی بارہ پہ مارکیز بنی نی تھی وہ ہو گیا جو مارکیز تھی اور وہ رائٹ آف وے تھا اس نے اس کو گرا دیا گیا جو رائٹ آف اس سے کوئی جوگی ہے اب مجھے بتائیں کون سے جوگی گرائی گئی ابھی جو ترنول سارا آپریشن ہو رہا ہے میں اسلام بات کی بات کروں جو آپ نے اسلام بات کی ہے تمہیں اسلام بات کی ہے جو گوڑڑا کے سائٹ پہ بنایا ہے ترنول سے ہوا ہے وہ بھی رائٹ آف وے ہے اس کے اندر گھر نہیں تھے لوگوں کے کمرشلز لوگوں نے اپنے اکسٹینشن کی ہوئی تھی کہ آپ کی جو نیشنل ہائیوے کی زمین ہے اس کے ایک سو دس وٹ ادھر ایک سو دس وٹ ادھر انہیں سو ہائیوے کی زمین ہے اس کے دو سو دیس وٹ اس طرح اور اس طرح وہ سی ٹی اے کی لینڈ اس کے اندر آپ جا کے اس ایڈیا کو دیکھیں گے جو عبادی ہیں وہ بہت تیچھے ہیں جو مین روڈ ہے وہ لوگوں نے کمرشلی انکروچ کی ہوئے تھے وہ ختم کیے گئے اب آجاتا ہے کراچی پہ جھگیوں کو نہیں کرائے گئے جی خواتین نکلی تھی سارے میڈیا دکھا رہے تھے قرآن مجید ہاتھوں میں رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو نہیں گرہ رہے اس کی میں آپ سے پچھائیں اس کے باوجود ان کے گھر جی رہے ہیں یہ جو سپریم کورڈ نے کمیشن گنایا تھا کراچی میں جاب جانے سرکل ریوے والا ہے اور جس کے بعد دوبارہ آیا کہ وہ آپریشن ہوگا یہ سارا کہ سارا یہ سپریم کورٹ آئی اگری لیکن آپ یہ سپر پرمیسر صاحب بھی کہا ہے کہ کراچی میں جو ہوا بہت چھوٹے ایمپریس مارکٹ ہے چھوٹے چھوٹے خاتے دار ہیں آپ نے تو نوکیاں دینی ہے تو ان کی بیرزگاری کا ایشو بھی تو ہے متبادل دینے کی بھی تو بہت بڑا دیکھیں ہماری یہ پولیسی ہے دیکھیں ہم نے کیا کہا بڑے بڑے لوگوں پہ آٹ ڈالیں گے اس مولک میں اسی جورنمائٹ کے اندر میں بتا دےhard ہمیں روزگار نہیں دے صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹوں کو روزگار نہیں دے یہ چھٹان صاحب بڑوں کو روزگار دیتے رہے اس آرڈیننس 1960 میں بات کرتا ہوں یہ کریفکیشن دیتے ہیں چھٹان صاحب 1960 آرڈیننس ہے جس کے تحت اسلامباد بسائی گیا اس کے 1992 کی زوننگ ریگولیشن ہے صرف ایک فردہ وائٹ کے لیے جس کو ہر بیس سال بات چینج ہونا تھا مانسل پلین کو ریوائز ہونے کے لیے کیونکہ چھے لاکھ لوگوں کے لیے شہر بکھایا گیا تھا اس کی بائیس لاکھ آبادی ہے سلام بات جی ہے تو نائنٹی ٹو ریگولیشن کے تحت ان کی گورنمنٹ نے ایک جگہ امیڈمنٹ کی موقع زون پور میں ملک ریاض صاحب کے لیے اچھا جو بھا بہن سے زواب بننے تھے ان کے لیے سے وہ بہری انکلیو بننا تھا ان کے لیے سے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہن شرح بڑوں کو اچھا روزگار دیتے ہیں بچارے بیسی فارغ ہے اور آپ کو پتہ کہ سعودینوں میں وہ تین لاکھ لوگوں کو روزگار دیا آپ نے آجی پاس پیٹی بیٹھ کے جو ہم نے اچھا بھونے گرائی جائی ہم نے اچھا بھونے گرائی جائی جو خواتین کے اخلاف آپریشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے کلیر تکیشن دیتے ہیں یہ غلط دیا یہ معاملے خطوصی ہے ابھی سوشل میڈیا کو کول دہبی ویشتے ہیں جو خواتین کی چیخی میرے آج بی کانو میں جو شہریار اس کے گروں کو گرا رہی تھے اور قرآن ان کے ہاتھ میں تھا میرے بائی سے آپ پوچھ لیں سرلہ اس کا ایک جواب دیتا ایک 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 میں صرف بات مکمل کروں میرے بائی سے یہ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے اس بندے کو پکرا جو غیر قانونی زمین پہ قبضہ کیا تھا اور اس بندے کو بیچا تھا یہ بڑے فرنٹ آپ نے اس بندے کو پکرا جسے اس بندے کو پکرا جو غیر قانونی تعمیر ہو رہا تو انہوں نے دیتا ہے آج بھر غریب لوگوں کی گروں تو انہوں نے دیتا ہے بتائیں کہ آپ انہوں نے غیر قانونی تعمیرات اور جنہوں نے اس وقت اجازت دی بلکو سر چندے پر شوکت خانم میں وہ تو الیکشن میں پیسے لگاتے اب یہ گریب ہوگے گرائے ہو گئے تھا شوکت خانم میں چندے دیتے نہیں جس نے زمین پہ قبضہ کیا تھا یہ گر اس کھانے کیا ہے بتائیں کہ یہ بھر غریب ہوں enasت کا خلاف سب کیے تھے ٹھرمی خلی ہے سب ماہشنی ہے بتائیں یہ بہت سب ماہشنی ہے اور یہ جانب کچھ رہا ہے آج ڈامباد میں آپ کے بہت بڑے پھر ان کا نام آجیتا ہوں کو گفت دیئے ہوئے انہوں نے سونے کی ریفل گفت کی ہوئی ہے ان کا شیڈیول فور میں نام آگیا ہے اسی شیڈیول فور میں اب پھر بنیگالا کیا نام نہیں بہری اٹھاؤن میں بجلی سے لے کر سالک تک اور سالک سے لے کر درخت تک سب کچھ بہری اٹھاؤن خود کرتے ہیں وہ حتمتوں سے نہیں لیتے ہیں آپ کیوں اس کے ایڈوکیٹ درستے ہیں میں اس میں بننا ہوں کہ میرے بجورتے سارے لوگ تھے روزگار میں بہری اٹھاؤن میں اور کم اکم میرے بجورتے پندرہ بیس ہزار لوگ اس میں بہری اٹھاؤن میں بہری اٹھاؤن میں بڑھاں یہ بقالت اپنی اپنی جگہ پہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے سے پہلے ان کو گھر نہ دیکھیں جھونپڑی آپ کو دینے پہلے ہیں اور بڑا ظلم اور زیادتی ہے یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا یہ سر ہماری دیکھیں آپ جو کراچی آپریشن ہو رہا ہے میں ساری ویڈیوز نکال چیئے ہوں گا آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں نہیں نہیں مشکل کی بات نہیں ہے پھر کوئی بات ہے دیکھیں آپ آج جا کے دیکھیں انشاءاللہ انہوں نے کے دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کس کو بہت بڑا ہے رب جانتا حکم حکم علیہ وآلہ صاحب آخوزر چیٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ ویورز آج کی گفتو گوتی وقت پہ کل ختم ہو جاتا ہے کل انشاءاللہ انشاءاللہ بچکر پانچ منہ آپ سے دوبارہ ملاقات کے سب سے کلیس تھے گئے دن مورو اللہ صل اور پویو پرشنٹ کو اجازت دیچیں علیہ وآلہ کی بات علیہ وآلہ کی بات